مراد علی شاہ کے حوالے ترقیاتی پورٹ فولیو سے متعلق بریفنگ دی گئی مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پہلے کارٹر میں 603 اسکیم کے ذریعے چودہ اشاریہ صفر نو آٹھ ارب روپے کا حدف مکمل کریں گے چاہتا ہوں صوبائی وزراء ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل پر مکمل توجہ دیں رمہ سال 1669 اسکیمیں شروع کی ہیں اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تیمور تالپور کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ ہماری جماعت سب سے زیادہ عوامی خدمت کرنے والی جماعت ہے کراجی کے حالیہ بارشوں میں حکومت سندھ کی جانب سے پہلے سے اقدامات کیے گئے محمد علی جنہ یونیورسٹی میں منقضہ بین الاقوامی سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے تیمور تالپور نے کہا کہ تنقید سے وہ گبراتے ہیں جو کام نہیں کرتے ہماری جماعت سب سے زیادہ عوامی خدمت کرنے والی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات کی اصل وجہ وہ کام ہی ہیں جو اس نے اس شہر کے لیے کیے ہیں ہم دعویہ نہیں کرتے کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں ہم عملی طور پر خدمت کر کے اپنا پن دکھاتے ہیں سابقہ بارشوں میں اس شہر کا جو حال ہوتا تھا وہ سب کو پتا ہے لیکن کراجی کی حالیہ بارشوں میں حکومت سندھ کی جانب سے پہلے سے کیے گئے بروقت اقدامات سے لوگوں کو زحمت نہیں اٹھانی پڑی اور اب کچھ بات کریں گے ایمگیم پاکستان کی رہنما خاجہ اظہار الحسن کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ بارشیں شروع ہونے سے پہلے ہی کراچی کچھرے کا ڈھیر بن گیا بارش کا پانی اب تک تو گھروں تک آ گیا نلکوں میں نہیں آ رہا گاؤں گھوٹ سے لاکر لوگ بسانا کراچی سے نائنصافی ہے شہر میں کسی انسان کا مرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے جالی شناختی کارٹ جالی ڈومیسائل بنانے والوں کا تعلق سندھ سے ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والوں نے سب چھین لیا ہے کراچی میں نیوز کانفرنس پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ خواجہ اظہار الحسن نے وفا کی حکومت کو خبردار کیا کہ ماضی میں بھی پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حکومتوں سے الہدہ ہوئے ودیر آجن صاحب ہم آپ کے اتحادی ہیں لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم پہلے تین دفعہ پیٹرول پہ اتجاز کر کے حکومت سے باہر آ جائیں ہم آپ کے اتحادی ہیں اور کراچی یہ ایک معاشی حب ہے جو پورے ملک کو اکرمیزیوں دیتا ہے یہاں کے تاجر بہت پریشان ہیں اس کا کوئی متبادل حل نکالیں اس فیصلے کو واپس لیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان آپ کی اتحادی جماعت ہے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو برائے نربانی اس پر نظر سانی کریں شہر قائد کے مسائل پر اہم کیم رہنما خواج اظہارلہ سن نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھو لیا اور کہا کہ گاؤں گوٹ سے لاکر لوگ یہاں بسانا کراچی کے ساتھ نائنصافی ہے کراچی میں کسی انسان کا مرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے جالی شناختی کارٹ جالی ڈومیسائل بنانے والوں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے کراچی میں انسان کا مرنا ایک عمومی سی بات ہو گئی ہے ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں موبائل چھیندے میں مریں لوگ یہاں بارشوں میں مر جائیں لوگ یہاں ہیٹ ویف سے مر جائیں کسی کے کان پر جون نہیں رہی اس شہر کے اوپر غیر مقامی جاہل ڈپٹی کمیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر تائنات ہیں پھر دوسرا معاشی قتل عام اس کراچی کے بیٹوں کا یہ ہو رہا ہے کہ تم نے یہاں شہر کے بچوں کو بے روزدار کرنے کے لئے چلو جالی ڈومیسائل تو بنائے بنائے بے شرم قسم کے لوگ نادرہ میں بھرتی ہوئے جنہوں نے جالی سنافتی گاڑ دی بڑھا اور ان میں سے سات سے ستر فیصد لوگ کا تعلق سن سے ایمکیم رہنماؤں نے بلدی اعظمہ کراچی کے تین اسپتالوں کی سوبہ حکومت کو منتقل کرنے کے خلاف مضاحمت کا بھی اعلان کیا اور اب کچھ بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہلکی بارش نے سندھ حکومت کی کارگردگی کا تول کھول دیا ہے عید العظام علائشیں اٹھانے کے لئے ہم نے تیاری کر لی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے الخدمت کی سالانہ کارگردگی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت پاکستان کی سب سے بڑی انجیو ہے ملک پر آنے والے ہر مشکل وقت میں الخدمت کے کارکران کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے الخدمت کا نظام بہترین نظام ہے ہر چیز کا آرڈٹ موجود ہے کووڈ میں الخدمت نے پاکستان کے کونے کونے میں کام کیا آئیں اور لوگوں کے خدمت کریں کہیں کس طرح جان خط کو رہے ان کے لئے بہترین سرگردگی لی ہے اور ان کو سکون بھی حاصل ہوگا کیونکہ لوگوں کے خدمت کریں اور اپنے ہی ساروں پانی کریں اور اسی طرح سے یوں کو چاہیے کہ اس میں پانی کریں اور اسی طرح سے صفائی صدرائی کے کاموں میں بھی لوگ اپنا اپنا حصہ بھی عقا کریں گندے کی صاف کرنا ہم سب کی زیادہ لیے دنیا تو اپنے کے سٹیٹ وہ حکومت کا کام ہے اداروں کا کام ہے لیکن ہم جانتے ہیں جو اداروں کا حال ہے تو ہم اپنے طور پر صفائی صدرائی کا شاہ کریں اور ہم سب مل کر اپنے شہر اپنے بھول کو صاف سکرا رکھیں انہوں نے کہا کہ الخدمت سمیت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جو اچھی بات ہے الخدمت کی کووڈ لیب اب تک تیس ہزار افراد کا ٹیسٹ کر چکی ہے دو کووڈ ویکسینیشن سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہلکی بارش میں بھی برا حال ہو جاتا ہے ایک ماہ پہلے ہم نے اپنا متعلقہ شعبہ تیار کر لیا تھا بارہ سینٹرز بھی قائم کر دیئے ہیں صفائی کا مسئلہ موجود ہے قربانی اور بارش آ رہی ہے تھوڑی زیادہ بارش میں نالو کا کیا بنے گا علائشہ کو اٹھانے کے حوالے سے بھی ہم نے تیاری کر لی ہے پچاس ہزار کے قریب لوگ جانور کٹوانے الخدمت کے پاس آتے ہیں خالوں کے قیمت میں کمی کے بعد لوگ اسے کم منافع والا کام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں الخدمت خالوں کو جمع کرے گی ایک خال بھی کسی کے کام آ سکتی ہے کیمرمن جنیر اسلام کے ساتھ حفیظ انساری میٹرو ون نیوز کراچی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں پانی کا بہران بدترین صورتحال اختیار کر گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پانی کے ادم فراہمی پر شہریوں کی جانب سے احتجاج روز کا معامل بن گیا نیو کراچی میں عوام پانی کی بوند بوند کو ترز گئے شہریوں نے وفاقی حکمت سے پانی کی فراہمی میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے کراچی کے شہری پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترز گئے شہر قائد کے دوسرے علاقوں کی طرح نیو کراچی گودرا میں بھی عوام پانی کی سہولت سے محروم ہیں پانی کی قلت کے باعث عوام ٹینکرز مافیا اور ٹنکی مافیا سے پانی مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہیں شہری کہتے ہیں کہ پینے کا پانی بھی غریب عوام سے دور کیا جا رہا ہے ہم گھروں میں مہنگے داموں پر پانی ڈلوا رہے ہیں تقریباً آٹھ مہینے سے جو ہے اس سیکٹر لیون جی گودرا کالون میں جو آٹھ مہینوں سے جو ہے وہ پانی کی قلت ہے اور یہ قلت اتنی شدید ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا ٹینک یہ دیکھیں ابھی جا رہا ہے یہ ڈیلی بیسس پہ پانی لوگوں کے گھروں میں ڈل رہا ہے اور ایک ٹینک کی قیمت جو ہے وہ آٹھ سو آٹھ سو روپے ہے یہ کھانا پانی ہے سارے تین چو میں ٹینک ڈالتی ہے وہ چلاتی ہے وہ آتے ہیں ٹینک والے چار ہزار روپے لیتے اور ایسے للواتے ہیں کہاں جائیں کہاں مرے ڈپ کے مر جائیں ہم کہاں جائیں گے پیشہ پریشہ نہیں کرتے ٹینک کلوارے بھی نخرے کر رہے ہیں چار ہزار سارے چار ہزار پانچ ہزار روپے مانگتے ہیں ٹینک کروارے ملک کا معاشی حب کہلانے والے کراچی کے باسی پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا شکار ہیں مختلف علاقوں میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس بھی عوام کا پانی چوری کر کے شہریوں کو مہنگے داموں پر فروخت کر رہے ہیں نیو کراچی کے مکینوں کے مطابق گزشتہ کئی ماہ سے فراہمی آپ کے لیے وارٹر بورڈز ہمیں تمام مطالق اعداروں میں درخواستیں جمع کروا چکے ہیں لیکن کسی نے بھی ہماری شکایت پر کان نہیں دھرے شہریوں نے حکمت وقت سے اپیل کی ہے کہ ہمیں زندگی کی بنیادی سہولت پانی کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرے بلدیہ کماری کے نواسی سکولوں کے سات سو اساتذہ عید پر بھی تنخواہوں سے محروم ہو گئے محکمہ تعلیم کے اساتذہ نے حکومتی اعلان کی باوجود تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاج جاری رکھا ہوا ہے شہر کراچی میں بلدیہ کماری کے محکمہ تعلیم کے اساتذہ کی جانب سے حکومتی اعلان کے باوجود عید سے قبل تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاج کیا گیا اساتذہ نے میونسیبل کمیشنر اقبال امتیاز اور ایڈمنیسٹر مختار عبروں کے خلاف غم و غصہ کرتے ہوئے شدید ناربازی کی اساتذہ نے سپریم کورڈ آف پاکستان کے ہیومن رائٹس سیل اور سندھ ہائی کورڈ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا بلدیہ کماری کے محکمہ تعلیم کے زیر انتظام سائٹ کماری اور بلدیہ ٹاؤن کے نواسی اسکولوں میں تدریس کے فرائض انجام دینے والے سات سو سے زائد اساتذہ کو صوبائی حکم کے مطابق عید سے قبل اگرست کی ایڈوانس تنخواہ ملنی تھی تاہم ابھی تک اساتذہ کو جون اور جولائی کی بھی تنخواہ نہیں مل سکی جس پر اساتذہ کا کہنا ہے کہ چند اساتذہ کو بہانہ بنا کر پورے زلہ کماری کے اساتذہ کی تنخواہیں روکنا انصاف نہیں ہے حکومت اسندھ کی جانب سے جاری کردہ حکم کے باوجود بلدیہ کماری کے اساتذہ جون جولائی کی تنخواہوں سے بھی محروم ہیں اس موقع پر اساتذہ نے اعلان کیا کہ جب تک ہمیں تنخواہیں نہیں مل جائیں احتجاج جاری رہے گا یہ ہمارا حق ہے ہم طلبہ کو کووڈ کے باوجود پڑھاتے رہے ہیں آن لائن تدریسی سرگرمیوں کے راوہ طلبہ کی راہنمائی کرتے رہے ہیں حکومت ہمیں ہمارے جائز قانونی اور شرعی حق سے محروم نہ کرے اور سادی سر آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تجاوزات کے خلاف تابر توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر دین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا گجر نالے کے دس اور اورنگی نالے کے چھے مقامات پر آپریشن جاری ہے متوقع بارشوں کے پیش نظر نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے افرادی قوت اور بھاری مشینری میں بھی اضافہ کر دیا گیا میکمہ ازداد تجاوزات کا بساتی نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا مشان چھٹی کے روز بھی جالی رہا جوبلی مارکٹ کو تیسرے روز بھی مسمار کیا جاتا رہا آگے کی خالی کی گئی دکانیں ابتدا میں مسمار کی جا رہی ہیں آپریشن کے قیادہ سینئر ڈائریکٹر میکمہ ازداد تجاوزات بشیر صدیقی کر رہے تھے ان کا کہنا تھا دکانیں جوبلی مارکٹ پر جو نالے پر دکانیں جو اب ڈھے گئی تھی ان مارکٹ پر بھی جو ہماری آج کاروائی جاری ہے آج چھٹی کا دن ہے ہفتے کا روز ہے اس کے بیوجود لینڈ اینڈین کروزمنٹ جو رائیو ہے وہ جاری ہے بلکل کراچی کے تمام ازلہ میں ہماری جو ہے تجاوزات خلاف کاروائی جاری ہے کراچی کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں بھی تجاوزات ہوں گی وہاں پر ہم اپنی کاروائی جاری رکھیں گے سپریم کورٹ کے اکامات کی تعمیل ہو رہی ہے اس کراچی شہر میں اورنگی نالے اور گجر نالے پر تک پریجے بن نائنٹی فائف پرسنٹ کام مکمل ہو گیا ہے دنوں کا کام رہ گیا ہے جس پہ ہماری جو ہے دپارٹمنٹ مکمل طور پر جو ہے ایکٹیو ہے متحرک ہے اور اس کی کاروائی ہماری روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے کجر نالے پر دس مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا اورنگی نالے پر چھ مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تیزی آ گئی ہے مونسون کی بلسات کے باعث آپریشن تیزی کے ساتھ روزانہ جاری ہے آپریشن میں علاقہ آسسٹنٹ کمیشنر علاقہ پولیس انٹینک روجمنٹ پولیس رینجہ سلیڈی سرچر سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کے ٹیم میں بھی موقع پر موجود تھیں حفیظ انساری میٹرو ون نیوز کراچی شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس پرک کے بعد بلکم بیک بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی کے بلدیاتی داروں نے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنا وطیرہ بنا لیا ہے کراچی میں مسلہ دھار بارشوں کے باوجود سائن بورڈز کی بھرمار ہے اہم شعرہوں اور کشادہ مقامات بلند مارتوں پر اشتہاری بورڈز آویزہ ہیں بلدیاتی داروں کی آمدنی بڑھانے کی خواہش نے عوام کو خطرات سے دوچار کر دیا بارشوں میں دیوہیکل سائن بورڈ کئی حادثات کا سبب بن چکے ہیں بلدیاتی انتظامیہ کے بل بورڈز اتارنے کے دعوی اور دورے ایک بار پھر بے سود اور نمائش ہی رہے شہر بھر میں موسمی بارش یہ سر پر ہیں اس کے باوجود بھی کراچی کے زل عوستی سے بل بورڈز کا صفایہ نہ کیا جا سکا جو کہ کراچی والوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے فوری بل بورڈز کا صفایہ کرنے میں زلعی ڈیوٹی کمیشنر احمد بخشدہ ریجو اور میوسپل کمیشنر محمد علی زیدی مکمل طور پر ناکام اور گویا بے بس دکھائی دیتے ہیں شہری کہتے ہیں کوئی شہرہ یا چورہہ ایسا نہیں جہاں بل بورڈز کی بھر مار نہ ہو دیکھیں بل بورڈ تو پورے زلع وستی کے اندر بھرے پڑے میں یہ تو ہماری انتظامیہ سے فیلان کر دیتی ہے لیکن یہ ہٹتے نہیں ہیں اور نہ ہٹنے کی وجہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں لیکن اس سے جانی اور مالی نقصان حد سے زیادہ ہوتے ہیں جگہ جگہ بل بورڈز لگے ہیں بارشوں میں تیز ہواوں میں گر جاتے ہیں آلیہ بارشوں میں بھی جو پس پہلے بھی ہوئی ہیں سدر میں بل بورڈز گر گئے تھے محکمہ موسمیات کا مطابق شہر بھر میں گرہ چمک کے ساتھ تیز موسمی بارشوں ہونے والی ہیں اگر اس سے قبل بل بورڈز نہ اتارے گئے تو یہ کسی بھی وقت بڑے جانی اور مالی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں جبکہ واضح رہے بل بل بورڈز اتارنے کا نوٹس بھی لے چکے ہیں لیکن اس پر تاحال کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا کیمرمن رشید علانہ کے ساتھ احمد عساق میٹرو بان نیوز کراچی اور ساتھ جی ساتھ آپ کو بتائیں کہ زلہ وستی میں بل بورڈ اتارنے کے دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے زلہ بھر کی اہم مقامات پر سائن بورڈ بدستور آویزہ ہیں بارشوں کے دوران بل بورڈ گرنے سے قیمتی جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے عوام نے ڈپٹی کمیشنر اور ایڈمنیسٹر ڈاکٹر احمد بخش دھاری جو اور میونسپل کمیشنر محمد علی زیدی کا نوٹس لینا بھی بے سود قرار دے دیا زلہ وستی میں بل بورڈ اتارنے کے دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے زلہ بھر کی اہم مقامات پر سائن بورڈ بدستور آویزہ ہیں بارشوں کے دوران بل بورڈ گرنے سے قیمتی جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے عوام نے ڈپٹی کمیشنر اور ایڈمنیسٹر ڈاکٹر احمد بخش دھاری جو اور میونسپل کمیشنر محمد علی زیدی کا نوٹس لینا بھی بے سود قرار دے دیا اور سادی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدی عوستی کا محکمہ سینیٹیشن زلہ کو کچھرے سے پاک کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے گلیوں چوراہوں اور اہم شاراہوں پر کچھرے کے امبار لگ گئے نازم آباد کے مکین جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر سے پریشان ہیں کہتے ہیں انتظامیہ نے رہائشی علاقوں کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا ہے جہاں سے گزریں وہاں ڈھیروں کچھرا جمع ہے کوئی اٹھانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے بلدی عوستی کا محکمہ سینیٹیشن زلہ کو کچھرے سے پاک کرنے میں ناکام گلیوں چوراہوں اور اہم شاراہوں پر کچھرے کے امبار لگ گئے نازم آباد کے مکین جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر سے پریشان ہیں کہتے ہیں انتظامیہ نے رہائشی علاقوں کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا ہے جہاں سے گزریں وہاں ڈھیروں کچھرا جمع ہے کوئی اٹھانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے اور سادسا آپ کو بتائیں کہ کراچی کے زلہ وستی کے مختلف گراؤنڈز بارش کے پانی سے بھر گئے گلی محلوں میں کچھرے اور گندے پانی نے علاقہ مکینوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے کراچی میں بارش انتظامیہ کی ناقص کارگردگی کے سبب شہریوں کے لیے زہمت بن جاتی ہے نیو کراچی کے مختلف مقامات پر بارش کے پانی کی نقاصی نہ کرائی جا سگی خمیصہ گوٹ سفید سکول کا میدان اور سیکٹر فائیو جے کے میدان میں بھی گندہ اور بارش کا پانی جمع ہو گیا شہری کہتے ہیں کہ بارش بہت کم ہوتی ہے تو یہ حال ہے تیز ہو گئی تو کیا ہوگا عمران خان سب کا احتیساب کرے گراؤنڈ کا حال دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے یہاں چھوڑوی سکول سامنے چھوٹے چھوٹے بچے آرے جا رہے ہیں یہاں سے پانی اتنا گندہ پانی بھی آرہا ہے کہ بس تین چار مہینے ہو گئے ہماری پانی نہیں آرہا ہے کوئی بھی نہیں آتا یہاں بھی بیچ میں تو اتنا پارش ہوئی تھی تو اس کا سارا پانی ہمارے گھروں میں یہ گندہ گی پھیک گئی تھی گھروں میں اتنا اتنا پانی تھا کہ گھٹنوں سے بھی اوپر اوپر دو چار گلیاں بنی ہیں ابھی یہاں پر گو اپنے مطلب کے لیے بس نے گلیاں بنا دی یہ پورا روڑ دیکھیں پورا بھی بارش ہوئی یہ پرسو اتنا اتنا گھٹنوں پانی یہاں جام آتا پہلی بون پڑی ہے بارش کے بھی تو تین چار مہینے باقی ہیں جب آپ خود سوچیں تین چار مہینے آگے یہ لگتار دو دو دن ہوگی تو مسلسل تو کیا حال ہوگا کراچی کا سب سے زیادہ 5G اور 5D 5F اور 5D کا ان تینوں ایریوں کا بہت برا حال کیا وہ ہیں تو ساری جگہیں خراب ہر جگہ گند مچا پڑا ہے کچھرے کے ڈھیر بنے وے ٹیکس دے رہے ہیں کوئی فریق ہے تھوڑی ایسی تھوڑی رہے ہیں تو سوچنا چاہیے نا گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ دیکھو اس طرف بھی یہ ایک باتی کے بلو میں اتنا اتنا ٹیکس ہے ہر چیز میں ٹیکس ہے تو ان چیزوں کی طرف بھی دیکھو ہماری پیسے سے ساری چیزیں بنتی ہیں ہمارا بچپنا گندرے ہیں نیو کراچی میں نئی تعمیر کی جانے والی شہرہ پر بھی پانی جمع ہو گیا جبکہ بارش کے پانی کی نکاسی کے کوئی انتظامات دکھائی نہیں دے رہے شہر قائد وہ موصلہ دار بارشوں میں نیو کراچی کا حال کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا اور ساتھ جی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدی عوستی انتظامیہ کی غفلت کے باعث نیو کراچی فائیو ڈی کچھرے سے بھر گیا آپ کو بتائیں تافن اٹھنے سے علاقہ مکین مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں مکینوں نے کچھرے کے امبار صاف کر کے اس پر مہم چلانے کا مطالبہ کر دیا ہے شہر کی انتظامیہ اور بلدیہ عزمہ سوتی رہی شہر کراچی سیورج کے پانی اور کچھرے سے بھر گیا یہ مناظر ہے شہر قائد کے علاقے نیو کراچی یو سی نو کالے اسکول کے باہر کی شارعہ کے جہاں کچھرے اور سیورج نے شہریوں کا جینہ حرام کیے رکھا ہے جہاں گندگی اور غلازت سے اٹھتا تافن علاقے میں ترہ ترہ کی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے اس موقع پر اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی درزگاہ ہے پھر بھی کچھرہ اور سیورج یہاں جمع ہے اس کچھرے کو صاف کون کرے گا بھاگ دوڑ کی ہے ڈی سی تک دیکھ کے گئے بھا آنکہ حکم چلا کے چلے دینے کے بعد میں چھے پوچھتے نہیں آنکہ کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا کیا بہت پریشان ہے ہم لوگ کہ راستی ہی ہمارے بند پڑے ہیں کوئی ملنے والا آتا ہے تو وہ نہیں مل سکتا کوئی کوئی مقصہ ہے کہ یہاں پہ کوئی طریقہ نہیں ہم انسانوں کی طرح جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کتر گندگی ہے اس حساب سے تو یو سی والوں کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر جو نا اس کے اوپر کار روائی کر کے اس کو کام کر کے کمپلیٹ کریں کیونکہ ابھی فائیو ڈی کے اندر جہاں جہاں گٹر لائنیں ڈلنی تھی تو وہاں انہوں نے گٹر لائنیں ڈال دی ہیں لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر فل فور جو نا اقدام کی ضرورت ہے تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے میٹرو چینل کے ذریعے کہ یو سی والے جو ہے اور ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں کانسلر وغیرہ ہیں وہ اس کو فوری طور پر فل فور کام کروائیں اس کو ملک کے معاشی حب میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جبکہ شہری گندگی اور غلازت کے ڈیروں کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں ایک طرف حکومت کی جانب سے کچھرے کی صفائی اور سیوریج کی پانی کی نکاسی کے بلند و بانگ دعوے ہیں جبکہ دوسری جانب گراؤنڈ ریالیٹی پر نہ سیوریج کے پانی کی نکاسی کرائی جاتی ہے اور نہ ہی کچھرہ صاف کیا جا رہا ہے بارشوں سے قبل کچھرے کی صفائی اور سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہوئی تو بڑے مسائل پیدا ہونے کے خدشات ہیں کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ سید نمان گل میٹرو ون نیوز کراچی کراچی کے علاقے نیو کراچی یو سی نو کالا اسکول کے باہر مین سیوریج کے پانی اور کچھرے نے راہگیروں کو پریشان کر دیا ہے علاقہ مکین گندگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے شہر قائد میں برسات نے زلہ وستی کو تباہ کر دیا ڈسٹرک سینٹرل کے مختلف گراؤنڈز بارش کے پانی سے بھر گئے جگہ جگہ موجود کچھرے اور گندے پانی نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا عوام پہلے ہی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی کہ اب بارش کا پانی بھی وبال جان بن گیا اس موقع پر اہل علاقہ انتظامیہ پر برس پڑے کہتے ہیں کہ ہمارے گراؤنڈز میں گندہ پانی جمع ہے اور گلی محلے کچھرے سے بھرے پڑے ہیں انتظامیہ کب جاگے گی یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور یہ پانی تقریباً پندرہ سے بیچ دن رہے گا اب یہاں یہ عید گاہ ہے یہاں پہ نماز بھی جو ہے نا عید کی نماز بھی ہیں تو کوئی انتظام نہیں ہے کوئی جو ہے نا یہاں پر کوئی آئے نہیں ہے صفائی کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کیمسی کا کوئی عملہ نہیں آتا یہاں پر ایریچ کے نظام کو دیکھا جائے ہمارے ملک کے نظام کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس ملک کو بلکل برباد کر دی جائے کہ غریبوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے بچارہ غریب ہر جرے کے سے پریشان ہے بچارہ غریب کو کوئی ریلیف نہیں ہے ہلکی سی تھوڑی بارش ہوتی ہے ہمارے ملک میں بیچارہ غریب تو غریب بیچارہ ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے مجھے ابھی تک ایسا کوئی نظام مزد نہیں آیا ہے کہ گراؤن کی کوئی صفائی کرتا ہو یہ گراؤن کی صفائی بھی ہمیں خود کروانی پڑتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گراؤن کا پانی بارشوں میں جمع ہوتے رہتا ہے اور ہم لوگ خود اس کی صفائی کرتے ہیں کراچی پہلے ہی مسائل کی امبار میں گھرا ہے جبکہ انتظامے کی جانب سے بارش کے پانی کی نکاسی کے ناقص انتظامات شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں جگہ جگہ موجود گندگی سے اٹھتے تافن سے بھی نئی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے علاقہ مکینوں نے حکومت سندھ سے درخواست کی ہے کہ جلد علاقے سے بارش کے پانی کی نکاسی کرائی جائے اور سادی سادہ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں عوارہ کتوں کی بہتاد ہے عوارہ کتے ٹولیوں کی شکل میں گھوم رہے ہیں جس سے لوگوں پر وحشت تاری ہے کراچی میں عوارہ کتوں کی بہتاد گلیوں اور چوراہوں پر عوارہ کتوں کا راج ہے کتے ٹولیوں کی شکل مر عوام پر خوف تاری کرنے لگے شہریوں نے فوری طور پر کتہ مار مہم شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے روشنیوں کے شہر کراچی میں عوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا شہر عقائد کے مختلف علاقوں میں کتے راج کرنے لگی نورت کراچی میں بھی عوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اہل علاقوں کو خوف میں مبتلا کرنے لگی شہری کہتے ہیں کہ پہلے صرف رات میں کتے دکھائی دیتے تھے اب دن ہو یا رات ہر وقت یہ کتے جینا حرام کر رہے ہیں یہاں پہ علاقے میں اتنے کتے ہیں بچے اسکول جانے سے منا کرتے ہیں روتے ہیں زبردستی ان کو ساتھ لے کے جاؤ ساتھ لے کر آؤ اتنے پریشانی ہوئی ہے کتے زخمی آلت میں یہاں پہ گھوم رہے ہیں یہ کچرہ اوپر سے یہ دکھو یہاں پہ سامنے کتے ہیں یہ اسکول ہے اسکول کے پاس بھی تقریباً کتے ہی کتے ہیں کسی کا کان کٹاوا ہے کچھ زخمی آلت میں ہے اکثر یہاں پہ بچوں کو کٹ لیتے ہیں آتے جاتے لوگوں کو کٹتے ہیں رات میں گھر میں آنا جانا بہت پریشانی ہے اتنے کتے یہاں ہوگے بے حساب معصوم بچے پڑھنے جاتے ہیں پڑھنے جانے سکتے ہیں ان کے بچوں کے پیچھے لگتے ہیں یا کوئی تھیلہ لے کے آ رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ساتھ شخص کو زخمی کر چکے ہیں یہ اور باقی جو لوگ آرے جا رہے ہیں بچارے غریب وہ در خوف سے اپنے گھر میں جانے نہیں پاتے معصوم بچے سکول نہیں جاتے ہیں لیڈیز اپنے بچوں کو لینے جاتے ہیں وہ خوف کھاتے ہیں وہ ڈڑتے ہیں تو برائے مہربانی آپ سے عرض ہے یہ کہ ان کے لئے کچھ کریں کتوں کے لئے ہم نے ان کا علاج کروائے ہیں کچھ کریں مسائل کے لئے ہمارے ملک میں سے کتوں کی کمی کی جائے جس سے ہمارے بچوں کی بھی پریشانی بہت ہوتی ہے اور ہمارے آنے جانے والی جو لیڈیز ہوتی ہیں اکثر جو لیڈیز اکیلے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے شہر میں کتہ مار مہم اور کتوں کی ویکسینیشن کا عمل شروع کرنے کے دعوے تو کر دیے گئے لیکن وہ دعوے بھی محض دعوے کی حد تک محدود رہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹولیوں کی شکل میں گھومتے عوارہ کتے سندھ حکومت اور بلدیہ عزمہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان کھڑے کر رہے ہیں کیمرمن فرکان حسین کے ساتھ سید نمانگل میٹر ون نیوز کراچی نیوز برڈن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹر ون نیوز کے ساتھ